السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم نے صورت الحمد کو ختم کیا اور اللہ کے احسان ہے کہ ہم اب صورت بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں اور صورت بقرہ کے آغاز میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مدنی صورت ہے بعض دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن جیسے جو نزول کے حساب سے تھا ویسے نہیں ہے تو یہ ایسے کیسے کہ مدینہ میں تو تیرہ سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی لیکن جب جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑیں گے انشاءاللہ آپ تفسیر کو جانے گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ صورت پہلے کیوں رکھی بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے صورت فاتحہ پڑی اور ہمیں پتا چلا کہ وہ پہلے کیوں تھا کہ پہلے ہم نے یہ دعا مانگنی تھی کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اب ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں اور اس راستے میں اللہ تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہمارے پاس کیا گائیڈنس ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جیسے علیف لامیم علیف لامیم جو ہیں یہ حروف مقتات ہیں اور ان کا کوئی مانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں بتایا اس لئے ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھیں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیف لامیم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ دس نکیاں ہیں اور علیف لامیم جیسے علیف پڑھتے ہیں تو دس نکیاں ہیں لام پڑھتے ہیں تو دس نکیاں ہیں میم پڑھتے ہیں تو دس نکیاں ہیں تو سبحان اللہ قرآن کا دیکھیں یہ تو اتنی بڑا آپ جب جب بھی پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پہ ہمیں دس دس نکیاں ملتی ہیں سورت بقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورت بقرہ اور سورت الامران یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بادلوں کے سائے کی طرح ہمارے اوپر ہوں گی جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس وقت آپ سوچیں اس وقت کیا عالم ہوگا اور یہ دونوں صورتیں ایک بادل کے سائے کی طرح ہمارے چھت کے سر کے اوپر رہیں گی الحمدللہ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں دونوں صورتیں جو ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سبحانہ تعالی سے لڑائی کریں گی کہ یہ ہمیں پڑھتی تھے اللہ تعالی آپ انہیں بخش دیں کتنی بڑی بات ہے اور جس گھر میں صورت بکرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کہتے ہیں کہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا یہ حدیث ہے بخاری کی اگر آپ اس کو خود سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی فضیلت ہے اس کے اندر اب ذالکہ ذالکہ کہتے ہیں یہ الکتاب وہ کتاب ہے لا نہیں رائبہ شک فی ہی اسم خدن حدایت ہے للمتقین متقی کے لئے اب ہم نے جب اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ بھئی اب یہ کتاب ہے ذالکہ کتاب یہ وہ کتاب ہے لا رائبہ فی سب سے پہلے تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بال برابر شک کیونکہ شک کے لئے بہت سے لفظیں عربی وی عربی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے خاص طور پر جو ریب کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا بالکل آپ وہ دیکھیں جیسے سنگ مرمر ہے نا وائٹ کلر کا اس کے بریق سی بھی لائن ہوتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ بھی شک نہیں تمہیں ہونا چاہیے یہ کتاب جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس میں ہدایت ہے لیکن کس کے لئے ہے کہ متقیوں کے لئے ہے اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اچھا جی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے بتا چلے کہ ہم متقی ہیں اگر ہم متقی کی اس میں لائن میں نہیں آتے تو اس میں تو ہمارے لئے ہدایت ہی نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے تو ہمیں ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالی کہہ دیتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں اللہزینہ یؤمنونہ بالغائب اللہزینہ وہ لوگ جو یؤمنونہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائیں گے یہ دونوں سے آتے ہیں یہ مدارے ہے فعل مدارے ہے بالغائب غائب پر غائب کیا ہے اللہ پہ یقین رکھنا دوزخ پہ یقین رکھنا جنت پہ یقین رکھنا فرشتوں پہ یقین رکھنا وہ ساری نزول بہی پہ یقین رکھنا وہ ساری چیزیں جو ہماری آنکھ سے اوجل ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان سب پہ یقین رکھنا وَيُقِيمُونَ الصَّلَات اور وہ قائم کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَات اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں دیکھئے نماز اگر نہیں ہے نا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ متقیوں میں بھی نہیں ہم شامل ہوتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق دیا رزق نا نا ہوتے ہم نے جو دیا ہم نے رزق يُنْفِقُونَ اس میں سے خرج کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ رزق میرا ہے میں نے میند کی ہے وہ دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے ایسے جیسے اس کے پیسے ہیں یہ والے اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رزق میں نے تم کو دیا يُنْفِقُونَ اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ جو يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں بِمَا اُنزِلَ جو نازل کیا گیا عَلَئِقَا تیری طرف کس کی طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ کعا کی ضمیر ان کی طرف ہے اور نازل کیا کیا گیا تھا قرآن پاک اور اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور اس پر بھی جو اس سے پہلے جیسے طورہ ہے زبور ہے انجیر ہے جو بھی صحیفت ابراہیم علیہ السلام پہ ان پہ بھی وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُؤْقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں آپ دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بتا دیا کہ متقی لوگ کون ہیں ہم اکثر کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں جی متقی جنت میں جائیں گے متقیوں کی یہ بات ابھی کون متقی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کھول ہے اپنے پہلا پیج کھول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ 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 چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی تو تم متقیوں کے دائرے میں آ جاتے ہو اور آگے فرماتے ہیں اولائی کا یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں پہلے کون ہے ہم نے کرنا ہے ہم نے اسواب کرنے ہیں اور ہدایت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں میں رب ہم اپنے پرودگار کی طرف سے وَأُلَائِقَ اور وہی یہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہو جائیں گے یہ پانچ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ جو جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلے صحیفتیں ان پر یقین رکھتے ہیں جو خرج کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ پانچ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد دو آیات کی بات کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواہن برابر ہے ان پر اعنظرتہم کہ تو ان کو ڈرائے ام لم تنظرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر وعلیٰ سمیم اور ان کی کانوں پر وعلیٰ اب سوارہم اور ان کی آنکھوں پر گشاوہ پردہ ہے وعلیٰ ہم عذاب عظیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب دیکھیں یہ ہم نے سات آیتیں ابھی پڑی ہیں سات آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی پانچ آیات میں متقیوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر متقی ہیں نا تو یہیے کالٹیز آپ میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد صرف دو آیات میں اللہ تعالیٰ کافر کی بات کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو تو سائٹ پہ کر دو وہ تو عذاب عظیم کے اندر آ جاتے ہیں اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ اب شروع سے یہ تھوڑا سا اپنے مائن میں بٹھا لیں کہ اب ہم قرآن جب شروع کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں چار گروہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں نمبر ون متقی ہیں نمبر دو کافر ہیں نمبر تین منافق ہیں اور نمبر چار فاسق ہیں یہ پورے قرآن میں آپ انہی کے بارے میں پڑھیں گے جب آپ کو ان گروہوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آسانی سے ہم اپنے آپ کو جرج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ یہ والی چیز تو میرے فلان دوست میں ہے یہ والی چیز تو میرے فلان لوگوں میں ہے یہ تو اس میں ہے یہ اس میں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں لوگوں کی ان کی اقسام کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے بچوں کے بلوکس دیکھے ہیں کبھی راؤنڈ ہوتا ہے سکوئر ہوتا ہے ٹرائنگل ہوتا ہے تو پھر ہم نے وہ چیز جیسے ٹرائنگل ہے تو وہ ٹرائنگل میں جا کے بیٹھتی ہے جو راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ میں جا کے بیٹھے گی اگر ہم راؤنڈ کو ٹرائنگل میں ڈالیں گے وہ نہیں بیٹھے گی یہ بالکل آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار بلوکس ہم کو دے دی ہیں اور اس کے اندر ہم کہاں پہ خود فٹ ہوتے ہیں نہ کہ دوسرے لوگ ہم دوسرے کو جج نہیں ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ متقیوں کا اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا یہ گروہ کامیاب ہے یہ گروہ جو ہے یہ تو کافر ہے یہ عذاب عظیم میں ہے ان کی بارے میں بات نہ کرو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری تیرہ آیات جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں دے دی ہیں کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں آپ ان ساری جو ڈیٹیل آئے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کے بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تا کہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنٹ ٹلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے یہ بات نصارہ کی ہے یہ کافر کی ہے اب میرے بارے میں تو بس یہ والی آیتیں کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے تو میں اتنی لمبی سورت بکرہ میں اتنی یہودیوں کے بارے میں باتیں ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں نے کیا پڑھنا ہے اب دیکھیں ایک ایک آیت یہ کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ لیے ہوئے ہیں ہر آیت جیسے علامہ اقبال کو ان کے فادر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہے ہیں ہم بھی اسی طرح سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے جیسے یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کس میں فٹ آ رہی ہو اگر پہلی والی کوالیٹیز ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو آپ کامیابوں میں ہیں لیکن اللہ نہ کرے یہ دوسری جو دو آ جاتی ہیں تو دیکھیں وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے وہ تو ڈر رہیں گے آپ ان کو جو مرضی کہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہمیں نہیں پتا لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم اللہ علا قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی اب دیکھیں یہاں پہ ہوتا ہے وہ کافر ہیں تو اللہ نے ان پہ مہر لگا دی تو اب وہ کیا کرے ایسا نہیں ہے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنی نہیں رہے آپ ان کو ڈرائیں آپ ان کو کچھ بھی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اللہ کا علم ہے جیسے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی تقدیر جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پہ یہ پتا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دے دی کہ جب دعا کرتے ہیں ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے راستے سے وہ خراب والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو ڈرائی یا نہ ڈرائی یہ اس حد تک خرابی میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی تمہاری بات کا اثر نہیں ہونا ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کو ان زلطوں میں رہنے دیتے ہیں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں دیکھیں پھر آپ وہ دیکھیں کہ لائک رہا فی الدین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبدستی نہیں ہے ہم زبدستی کسی کو نہیں مسلمان گھسیٹ کے بنا سکتے لیکن جب دین کے اندر آ جاتے ہونا تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہیں پھر وہ کیا ہے جو اگر چوری کرو تو ہاتھ کٹ جائے اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کوڑے لگتے ہیں وہ پھر کیا ہے سارا وہ دین کے اندر آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائک رہا فی الدین یہ پہلے کی بات ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہیں کر سکتے ہیں you have to follow whatever اللہ سبحانہ تعالیٰ told you اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ واپس آتے ہیں کہیں مت جائیے گا اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی ہم بات کر رہے تھے کافر کے بارے میں انکار کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب تیسرے گروہ کی اللہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وامنن ناسی اور لوگوں میں سے من یکولو آمننا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے اب دیکھئے ان کے جرہ دیکھئے کہ کہتے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہی اللہ پر و بالجوم الاخری وہ باتیں جو متقیوں کی تھی نا وہ کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین لائے اور ہم اللہ پر بھی وما ہم بی مومنین اور حالکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں یہاں پہ دیکھئے کتنی بڑی بات ہے کہ کس طرح سے موہ سے تو انہوں نے بھی کہا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم مسلمان ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کے ارادے بھی نہیں ہیں اور ان کے عمل نہیں ہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے اب ان پوری آگے جو 13 آیات آ رہی ہیں نا اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جن کا عمل ان کے قول سے فرق ہے اور یہ منافقین ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ دوزہ کے آخری درجہ جس کو درک کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے اور اس میں سے ساری مثال جتنی بھی ایگزیمپلز آئیں گے نا آپ نے بس غور کرنا ہے آپ نے سوچتے ہیں کہ کہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک مثال بھی اسی نہ ہو جو میرے اندر ہو کہ میرا عمل میرے قول سے فرق ہو جائے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا اب بحیث کرنے لگو تو ایسے لگتا ہے کہ دن سے رات لگا دو آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں عمل کر رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی وان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَبِالْآخِرَاتِ وَمَا هُمْ بِمُمِنِ اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں وَوَوَ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے دیکھیں جیسے فر ایکزمپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں ہیں جو بہت ہمیں پتہ کہ ریلیجیس ہیں تو ہم ان کے سامنے ایٹھ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں اور یہ دھوکہ دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے وَمَا يَخْدَوْنَا اور وہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُرُونَ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم بچ جائیں گے ہمیں کچھ نہیں ہونا ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے تعریف کرانے کا ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے وہ بڑا عزت والا بندہ ہے تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے ہیں شعوری نہیں رکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ملا بے فکوف یہ انچی پینٹے کر کے بے فکوف یہ دیکھو ہجاب لے کے بے فکوف یہ اس طرح سے اگر اللہ نہ کرے سب کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں میں یہ عام بات کر رہی ہوں کہ جب ذہن میں ایسے دیکھ کے خیال آتا ہے نا کہ کسی کو کہ یہ دیکھو ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں فی قلوبہم ماردن ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر رہے ہیں ان کے اندر ہی خرابی ہے فزادہم اللہ ماردہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے عَلِيم کہتے ہیں دردناک عذاب کو اب دیکھئے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا یوں بھی شوق تھے بلکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے ہمارے باہر کچھ ہے ہم اپنی جیسے لوگوں میں جیسے فر ایکزیمپل جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے ہم مسترہ کے ہو جاتے ہیں جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں نہ ہم مدر کے رہتے ہیں نہ ہم مدر کے رہتے ہیں ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑے نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب نرد بیمار کانو یک زیبون کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اب دیکھئے جھوٹ کا کتنی ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے بچے کو کہتے ہیں کہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز آپ کے تو نہیں نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے یوں نو انکانشیسلی ایسا بھی نہیں ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے توبہ کا بھی موقع دیا ہوئے the moment you realize کہ oh my god یہ عادت تو میرے میں ہے یہ تو میں کر رہی ہوں آپ استقفار کر لو اور آپ کو علمیہ اس کے بعد نہیں کروں گے اللہ سبحانہ تعالی ماف کر دیتے ہیں نہ صرف ماف کرتے ہیں دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے دو رکعت نماز نفل پڑھیں اللہ سبحانہ تعالی سے استقفار کر رہے ہیں تو عرش والے فرشتے آپ کے لئے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے اور اللہ تعالی آگے کہہ رہے ہیں وَاِذَا كِيْ لَا لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ کہ نہ فساد کرو زمین میں قَالُو کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو دنیا میں فساد ہوتا ہے اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو دیکھو پھر دوسرے بھی تمہیں فالو کریں گے لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہوئے گی اس طرح سے دنیا میں فہاشی پھیلے گی مت کرو ایسی چیزیں تم جھوٹ بولو گے کسی پہ ظلم کرو گے ان کے گھروں میں پرابلم ہوگی تم کسی کے پیسے کھا جو گے تو دیکھو کتنا ظلم کرو گے دوسرے کے اوپر چھوٹی چھوٹی بات ہے تم بزنس کرتے ہو اس میں یہ ڈیل میں اگر تم ایسے کرتے ہو نابتول میں کمی کرتے ہو ہر چیز میں آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کہہ دو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں اگر آپ ایگزیمپل آپ لے کہ اگر آپ کو آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو کہ دیکھو یہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی ادھر یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی میں نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی وہ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی یوں گھما پھرا کے بات کر دینا اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں فلان پارٹی میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ تمہارے بارے میں فلان نے یہ کہا کیا مقصد تھا کہنے کا آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ آپ کی حق میں بات نہیں کر رہی ہے یا وہ آپ کی دوست اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی کہ اس کے اندر درد تھا کیونکہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ایسی بات تو وہ دوسروں کے نام لگا کے آپ کو بتانا چاہتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی طریقہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ بات سنی تھی وہی ان کو روک دیتی کہ آپ ایسی بات نہ کریں کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ اپنے آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتی ہیں کیوں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوش کھاتے ہو جب آپ چکلی لگاتے ہو کیونکہ اس لیے کہ جب بندہ مر گیا اس میں جان ہی نہیں ہے اب اس کا گوشت کھاؤ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے تم اس کا گوشت ہی تو کھا رہے ہو تمہارے دوست اگر تمہارے گھر والے تمہارے خامن تمہارے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے لے لے تمہارے نند ہے احساس ہے کوئی بھی جو ادھر موجود نہیں ہے آپ ان کے لیے بات کر رہے ہو آپ مردہ کا گوشت ہی کھا رہے ہو وہ تو اپنی صفائی میں اس وقت نہیں بیان کر سکے گی آپ کا جو دل چاہے گا آپ اس کی عزتیں اتار کے پھینک دو وہ بچارے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ اتنی بڑی بات ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جب پارٹی میں اچھا اب ہم یہ بات نہ کریں تو پھر پارٹی میں کیا کریں ہم بات ہی کیا کریں پھر ہم نے کسی نہ کسی کے بارے میں تو بات کرنی ہے ہمیں اچھی باتیں ہی کرنا بھول گئی ہیں تو فساد کرنا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم فساد ہی کر رہے ہیں تو ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں ہم نے تو ایسے ہی بات کی تھی وہاں سے سنا تھا کہہ دیا آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو اتنا مزا آئے گا آپ کہہ گئے کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کپڑے نہیں دھوتا جیسے ایک ایک سفید کپڑے پر آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے نشان ہے ایک ایک آیت جو ہے وہ آپ کا ایک ایک نشان دھوتی جائے گی دھوتی جائے گی دل بالکل ششے کی طرح پاک صاف اور بالکل شفاف ہمارے دل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد صرف یہ ہے کہ محاصبہ اپنا محاصبہ کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑی ہوں کیا میں تو نہیں چھوٹ بولتی ہوں کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کے بات نہیں کرتی ہوں کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی ہوں یہ صرف محاصبے کے لئے ہیں راگیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وائزا کی لالہم لات افسدو فل ارد یہ بات ہے کہ اللہ خبردار اللہ خبردار انہم ہم المفسدون وَلَقِن لَا يَشْرُون کہ خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی تو ہیں آپ دیکھیں اس میں کتنی شدت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں خبردار کہتے ہیں پھر اس کے بات کہتے ہیں انہم بے شک وہ پھر وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں بے شک وہی تو ہیں لا المفسدون وہ فساد کرنے والے لیکن وہ شعور نہیں رکھتے وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جاننے ہی نہیں چاہتے ان کے راستے ہی ٹھیک نہیں ہیں وہ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے اللہ تعالی سنے گا نا ان کی دعا وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے امان لو کما آمنن ناسو جیسے یہ لوگ امان لائے جیسے ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے تم ایسے نہیں بات کرو دیکھو ایسے غلط بات ہے اس وقت تم نے سنا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے تمہیں بھی امان لانا چاہیے جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کتہ اچھا مسلمان ہے ایسے ہی ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں قولو کہتے ہیں اَنُؤْمِنُو کیا ہم امان لائیں کما جیسا کہ اَمَنَا اِمَانَا اَسْسُفَهَاُو بے فکوف لوگ اَسْسُفَهَاو کہتے ہیں بے فکوفوں کو اَلَا خَبَرْدَارِ اِنَّهُمْ بے شک وہ ہم وہی تو ہیں اَسْسُفَهَا بے فکوف وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں جانتے اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو ایکزیمپل اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کی بات ہوتی ہے اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں جیسے اسلام میں کیا ہے سننہ میں ہے کہ آدمیوں کے پانچے انچے ہوتے ہیں عورتوں کے پانچے جو ہیں وہ پان تک ہوتے ہیں تو اگر ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پینٹ تھوڑی انچی پہنی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی ہمارا کلچر بھی بدل گیا ہے پرابلم تو یہ ہے کہ فیشن کے ہمارے ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے انچے پانچے کر کے پینٹ پہنی ہے تو اگر دم سے دماغ میں آتا ہے کہ بے فکف سا لگ رہا ہے اور اگر عورتوں اب دیکھیں آدمیوں کے پانچے انچے اگر ہوتے ہیں تو ہمیں بے فکف سے لگتے ہیں عورتیں جو ہیں اگر وہ انچے سے انچے پانچے کر لیں وہ فیشن آ جاتا ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ انہوں نے اپنے پانچے اپنے ٹکنے جو ہیں وہ اپنے کور رکھنے اللہ اکبر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کہیں مت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر تھرٹین پہ کہ جب وہ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لائے جیسے یہ بے فکف لوگ ایمان لائے ایسا فیشن کرے جیسے یہ بے فکف لوگ فیشن کرتے ہیں ایسے حرکتیں کریں ایسے گھروں میں بیٹھ جائیں ایسے پردے میں رہ جائیں جیسے یہ بے فکف لوگ رہتے ہیں سوچنے کی بات ہے اللہ اکبر اور جب ان سے کہا جاتا ہے وائزہ آیت نمبر فورٹین میں ہے وائزہ لقاؤ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اللہزین آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے قولو کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لائے وائزہ خلاو اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں ایلا شیاطین ہم اپنی طرح کے شیاطینوں میں قولو کہتے ہیں انما کم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحنو مستحسیون پیشک ہم تو ان کا مزاق اڑا رہے تھے دیکھیں ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اندر گھس کے ہماری ایک ایک چیز جیسے بلیک ان وائٹ شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ یہ حرکت انسان کر سکتا ہے اس لیول تک جا سکتا ہے لیکن دیکھیں جب میں ہم لفظ بولتی ہوں یا آپ بولتی ہوں اس کا پلیز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ میں آپ یا اس طرح سے بات کر رہی ہوں مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان میں سے کونسی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں جب وہ اپنی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ان کو یہ لگتا ہے وہ جا کے کہتے ہیں اور آگے آپ خود یہ سوچ لیں آپ بہت سمجھتا رہے ہیں آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازہ ہوا ہے دیکھیں جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کر رہے ہیں ان کے تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھیں اور ان کا یہ بھی دیکھیں ان کا وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيُو مُدُّهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے جاؤ گے کدھر اور یہ جو مُدُّ ہوئے نا اس کے بارے میں جب ہم پڑھے تھے ہماری اساسا جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا غزب ہے جو دولین میں آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ مدوہم ہیں ہم پھر یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی تغیانی میں اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں اللہ زینہ جنہوں نے اس طرح خرید لی عبداللالتہ گمراہی کو بالہدہ ہدایت کے بدلے میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی ہے اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ما شاء اللہ ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ہمارے تو ایک ایک مہندی ایک بچے کی شادی ہوتی ہیں دس دس مہندیاں ہوتی ہیں دس دس دفعہ ہم ناشتے ہیں نچاتے ہیں یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں آپ بلیو کریں جب تک میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ باتیں مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی اس لئے اگر آج آپ کو تھوڑی سے مشکل لگے گی یا تھوڑی سخت لگیں گی نا لیکن آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کے سوچے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے صحابیات نے کیا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی ان کا کردار کیا تھا آج ہم مسلمان ہیں نا ہم فالو تو انہی کو کر رہے ہیں نا دین تو وہی ہے ہمارے پاس نا کوئی نیا دین تو آیا نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس کی اجازت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے آج ہم نے اپنے مطابق اسلام کو بنا لیا ہے ہم پہلے یہ آنسلی میں سوچتی تھی کہ میں بہت بعد میں یہ بات کروں گی تاکہ لوگوں کی ذہن سازی تھوڑی سی ہو جاتی ہے لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آمی گارڈ نہیں بتا دوں مجھے نہیں پتا کہ کل مجھے وقت ملے گا کہ نہیں میرے پاس زندگی کتنی ہے کتنی نہیں مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا آج جو چیز میں کہنا چاہتی ہوں میں کہہ دوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو اکل شعور نہیں ہے آپ دیکھئے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خانیاں کراتے ہیں اور اس کے بعد جو میندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات کے مزاک اڑاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں الحمدللہ دیکھیں پھر بھی ترقی ہو رہی ہے تو یہ مدہ ہم فی تو بھی آنی ہم ہے گوھر کیجئے گا ضرور اس بات کو اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں دیکھیں یہ آسان نہیں ہیں چیزیں کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا سٹرونگ کر لے ہم نے اپنے مذہب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر کو لے گئے ہیں ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا ہم اپنے اللہ کو منعائی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کے اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کرتے یہی ہے نا بات اور کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے اللہ اکبر اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ اور نا فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خرید دی ہے خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا وَمَا قَانُوْ مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے ہدایت نہیں ملے گی یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ دیکھئے ہونسلی سپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی پڑھ رہی تھی نا ان میں سے ہر آیت کم از کم اب میں کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر آیت ہر آیت نہ بھی اگر میں بولوں مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں اور پھر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تب ہی ختم کریں گے نا جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں پہلے ہمیں یہ ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گارڈ یہ یہ چیزیں دوزک کے آخری درجے میں ہوں گے تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنے تو میں جہاں کیا کرنا پڑے گا کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا تو پھر میں کیسے باہر نکلوں اہدن السرات المستقیم اے میرے رب مجھے راستہ دکھا اور نہ صرف راستہ دکھا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے یا رب العالمین میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے اہد تو کیجئے اہد بھی پکا اہد کیجئے نا پھر دیکھئے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جیسے مثال جیسے جلائی آگ اور اس سے ہو گیا محول روشن زہب اللہ بنورہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا اب دیکھئے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی اب اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی تو جب روشنی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی پھر وہ اندھیرہ ہو جاتے ہیں پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکس پروگرام میں کروں گی کیونکہ اتنی اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا اب دیکھئے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آگئے کہ یہ ہیں پھر کافر کی بھی سمجھ آگئے دو آیات ہیں صرف اللہ سبحانہ تعالی نے کہا جو انکار ہی کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کا لیکن دیکھئے کہ جو مکہ کے لوگ تھے جب اسلام آیا تھا ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا تو ہمیں کافی کانسپٹ ہمارا کلیر ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جو لوگ تھے نا قریش کے لوگ تھے جو مکہ کے لوگ تھے وہ دینِ ابراہیمی پہ تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ 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 یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدات شامل ہو گئی انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا وہ بدتیں کرنا شروع ہو گئے اسی لئے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بھت آئے تھے وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بھت آیا تھا اور بھت کون تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے اس زمانے کے ان لوگوں کے انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا ان کے دماغ میں یہ چیز آئی شیطان نے ان کو ورگلائے کہ اس کی چھبی بنا لو وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے اب یہ تو مر گئے ہیں اب ہم کیا کریں تو یہ نیک لوگ تھے کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو تو تم ہماری یہ دخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو تو ہم تو اتنے گناہ گار ہیں ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں تو آپ وسیلہ بن جو ہماری پیغام لے جانے کا اور اسی طرح سے وہ جب وہ مٹ جاتی تھی آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیئے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے ایک قریشی بندہ تھا وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے گا کیونکہ یہ نیک بندہ تھا یہ عزہ جو تھا عزہ کے وہ بت لے کے آئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا قبول کریں گے ایک بت آیا تو پہ تین سو ساٹھ بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لئے دیکھیں کہ وسیلے جب ہم بناتے ہیں ہمارا تو مذہبیتہ خوبصورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی بار بار اب پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا جب کہتے ہیں نا وائزہ سالہ کا عبادی انی فائنی قریب اور جب بھی میرا بندہ تو اس سے میرے بارے میں پوچھے فائنی قریب تو کہتو کہ میں اس کے قریب ہوں اللہ تعالی بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کہا ہے فائنی قریب کہہ دیا اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب ہوں عجیب و دعوت دائی زادان کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں پھر وہ کہتا ہے فلیست عجیب بولی پھر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی اب ہم حکم نہیں مان رہے ہم عمل نہیں کر رہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے ہم نے پڑھ لیا ہم نے جان لیا علم لے لیا لیکن عمل کوئی نہیں ہے دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے اللہ سبحانہ تعالی ہماری دعائیں سنتے ہیں وہ رحمان ہیں وہ رحیم ہیں وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا ابھی اللہ تعالی کا غزب جو ہے نا وہ دے آف ججمنٹ میں ہے اللہ تعالی اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں سبحانہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنی عمل کا نتیجہ ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں سوچنے کی بات ہے نا ہمارے عمل ہمیں دیکھنے اللہ نہ کرے عزمائش آجے تو وہ تو ہماری عزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالی ہمارے صبر دیکھتا ہے مومن و متقی لوگوں پہ اور انشاءاللہ ودافیس